اسلام علیکم کراچے سے ڈاکٹر سلطان رضا ارسکتہ ہوں آج کا ٹاپک نقصہ میکہ یعنی کہ کچلا کچلا ایک زہر ہے نٹ ہے یہ اور اس کو پہلے زہر کا تریاخ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو تیار کیا جاتا ہے اس کے تین بڑے طریقے ہیں زہر کو ختم کرنے کے ایک تو یہ ہے کہ رات کو نقصہ میکہ یعنی کہ کچلے کو پانی میں بھگو دیں صبح اس کو ارضی تراشے سے اس کے اندر زہریلہ پتہ ہوتا ہے پان کے پتے کی معنی بلکل چھوٹا سفید رنگ کا ہوتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے دوسرا طریقہ اس کو مٹی میں مدبر کیا جاتا ہے یعنی کہ مٹی میں بھونا جاتا ہے ایک کڑھائی میں ڈال کے مٹی اور کچلا ڈال کے اس کو بھونتے ہیں یہ پھول جاتا ہے اور نسبتا جل جاتا ہے یہ تسرا طریقہ تیل میں مدبر کرنے کا ہے کسی بھی تیل میں سرسوں کا تیل ہو یا کوئی بھی ہو کوکنگ آئل اس میں اس کو گرم کرتے ہیں اور چمچے سے ہلاتے رہتے ہیں اس کے بعد یہ زہر کا تریاغ ہو جاتا ہے نقصہ میکہ ہومیپیتک کلینکس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دبا ہے لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں اپنی کلینک میں اس کو بہت کم استعمال کرواتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اچھے گروپ کی دبا نہیں ہے اس کی خاص خاص علاماتیں اگر مکمل طور پر ملتی ہیں تو بے درخ میں اس کو بلا جھجک دیتا ہوں اور اس میں زیادہ تر یہ شامل ہیں کہ اگر کوئی ایلوپیتک دوائیاں کھا کے یا زیادہ انٹی بائیٹکس کھا کے آتا ہے تو اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے نقصہ میکہ دی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہومیپیتک کی ان عدویات میں شامل ہے جو ہومیپیتک عدویات کے بے درخ استعمال کے اثرات کو ختم بھی کرتی ہے یہ کوفیا یہ پلسٹیلا یہ ایلوز اور نقص یہ اسی گروپ کی دوائیوں میں آتی ہیں اس کی ذہنی علامات بہت زیادہ مشہور ہیں اس کے استعمال کے لیے یعنی کہ اس کا جو مریض ہوگا وہ دبلہ پتلا ہوگا چست ہوگا چرچڑا ہوگا پھرتیلا ہوگا غصاور ہوگا اس کے پیشن کے غصہ اور چرچڑاپن بہت زیادہ مشہور ہے اچانک آگ بگولہ ہو جائے گا اس کے ساتھ اس میں سستی اور کہلی بھی ہوگی اب یہ ساری علامت آتی ہے نشہ آور لوگوں میں جو نشے کے عادی ہوتے ہیں چاہے وہ شراب کا نشہ ہو چاہے دوسرا کوئی نشہ ہو نقص و میکہ ہر اس پیشن کو دی جاتی ہے جو کسی بھی قسم کے نشے کا عادی ہوتا ہے قدیمی رائج سے لے کر آج تک جتنے بھی نشے رائج ہیں اس کے ہر پیشن کو نقص و میکہ ضرور دی جاتی ہے پوٹینسی کا انتخاب مریض کی کنڈیشن اور صورتحال کے مطابق کیا جانا چاہیے تمباکو نوشی ہو شراب نوشی ہو افیم ہو ان سب کے نشے میں آئس کا نشہ ہو دیگر نشے کی عدویات کے ساتھ نقص و میکہ کا استعمال کیا جاتا ہے حازمے کے طور پر دیکھا جائے تو اس میں بہت زیادہ مرغن غزائیں موڈرن کھانے پروسیس فوڈ چٹ پٹی چیزیں سپائسی چیزیں جنگ فوڈ وغیرہ کا شوقین ہوتا ہے اس کا مریض اور گھر کے کھانے اس کو اسی لئے اچھے نہیں لگتے ہیں یہ نشے کے عادی افراد کی بہت بڑی علامت ہے رخص و سرور کو پسند کرتا ہے شراب نوشی کو پسند کرتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں اس کے مریض کے لئے تین لفظ استعمال ہوتے ہیں کباب شراب اور شباب سمجھدار موالجین اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کے مریض کو سردی زیادہ لگتی ہے دبلہ پتلہ ہوگا پھرتیلہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ سستی اور کاہلی بھی بہت زیادہ ہوگی اس میں یہ علامت جو ہے نشاور لوگوں کی عام علامت ہے اس لئے اس کو نشے کے عادی افراد کی دوا بھی کہتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم نقص و میکہ کا استعمال صرف نشاور نشے کے عادی لوگوں کے استعمال جو کرنے والے ہیں انہی پر کروائیں یہ خواتین کی بھی امراض میں دوا دی جاتی ہے اس ٹول کے سمٹمز اگر دیکھیں ہیمورائٹس ہو پائرس کی پرابلم ہو اس میں نقص و میکہ لازم و مظلوم ہے کیونکہ انسیٹسفائی اس ٹول خارج ہونا چاہے وہ سخت ہو یا نرم ہو پخانے کی بار بار حاجت یا یہ محسوس ہو کہ ابھی کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے اس خاص علامت میں ہومیوپیتک مریض میں یہ خاص علامت ہے نقص و میکہ کی مقد میں خارش ہوگی ریکٹم میں بادی بواسر ہوگی بار بار حاجت ہوگی اور مقد میں تناؤ اور سکڑاؤ محسوس ہوگا اور اگر ہم پیٹ کے امراض میں دیکھیں تو پیٹ کے امراض میں بدحضمی ہوگی ڈکارے آتی ہوں گی پیٹ میں شدید درد ہوگا چھونے سے بھی تکلیف ہوگی ہائپر سینسٹیویٹی ہوگی زکیو الحصی ہوگی اس میں جہاں پیٹ کو ہلکا سا چھوا جائے مریض درد کی شکایت کرے گا اگر نظام تنفس کو دیکھتے ہیں ریسپیریٹری سسٹم کو دیکھتے ہیں تو یہ اکثر موسم کی تبدیلی کے ساتھ جو لوگ نزلاوی کیفیت کے شکار ہو جاتے ہیں گلے میں خراش کے شکار ہو جاتے ہیں گلے میں تکلیف کے شکار ہو جاتے ہیں یا دم گھٹتا ہو دمے کی شکایت ہو ان کو نقص و میکہ ضرور دینی چاہیے ایسی خانسی جس میں لگتا ہو کہ سر پھٹا جا رہا ہے نقص و میکہ اہم دبا ہے ذہنی طور پر اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دوسروں کی بے ذاتی کر کے خوش ہوتا ہے ان کی عیب جوئی کر کے خوش ہوتا ہے لوگوں کی غیبت کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اہم علامت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں خصوصا ہمارے سٹوڈنٹ اور جونئر ڈاکٹرز کے لیے کہ جہاں پہ پیشنٹ انگلی رکھ کے بیان کرے کہ یہاں پہ میرے درد ہو رہا ہے چاہے وہ سینے میں ہو یا پیٹ میں ہو پی 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 کا لفظ میں نے اس میں استعمال کیا ہے پین پوائنٹ پین جس طرح بیلڈانا کے لیے برس کا لفظ ہے بی آئی آئی ڈی ایس اسی طرح اس کے لیے میں نے اپنی تحقیق اور اپنے تجربے سے پی 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 کا لفظ استعمال کیا ہے کوئی سیاسی لفظ نہیں ہے یہ غیر سیاسی لفظ ہے پین پوائنٹ پین پیشنٹ انگلی رکھ کے بتائے کہ مجھے یہاں درد ہو رہا ہے میں نے بے شمار کیسز ایسے جو ایلوپیٹک میں فائدہ نہیں ہوا اور کئی ہفتے دوہ کھاتے رہے ایک دو دن کی دوہ سے یہ تکلیف اس کی صحیح ہو گئی جلد خوشک ہوگی اور اس کے علاوہ ذہنی کیفیت اس کی ایسی ہوگی کہ جاک کے زیادہ وقت گزارتا ہے نین کم آتی ہے اس کو موبائل کا عادی ہوگا ایسا پیشنٹ جو نوجوان یا جو لوگ یہ شکایت کریں کہ جی رات کو نین نہیں آتی اور دن بھر سستی کاہلی رہتی ہے جسم میں درد ہوتا ہے سر میں خاص طور پر بھاری پنگ کے علامات ہوگی اس میں نقص و میکہ دینے کے لیے کلیئر کٹ سمٹمز ہیں نقص و میکہ کی علامات زیادہ تر صبح بڑھتی ہے اور شام کے بعد بڑھتی ہے اس کا استعمال پہلی ڈوز جو ہے رات میں استعمال کرائے جائے تو بہت اچھے ریزلٹ آتے ہیں مورنگ سکنیس کی اچھی دوا ہے صبح کے وقت اگر متلی ہوتی ہو ناشتہ نہ کیا جائے اس کے لیے ایک اچھی دوا ہے یہ خاص خاص علاماتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں نقص و میکہ کے متعلق اگر کوئی چیز اس میں رہ گئی ہو تو مازد خواہوں اس کا احاطہ میں نے کرنے کی پوری پوری کوشش کی ہے اس میں سمرائز کرتے ہوئے بس میں یہ ارز کروں گا کہ پیشنٹ جو ہے نقص و میکہ کا زیادہ تر چکنی تلیوی چیزیں استعمال کرتا ہے اور اس کو حضم بھی کر لیتا ہے چٹپٹی چیزوں کو پسند کرتا ہے بازاری کھانوں کو پسند کرتا ہے اور ایاش تبا زہن ہوتا ہے اس کا چہرہ اگر اس کا دیکھیں تو بدصورت ہوگا حاسد ہوگا خبیص قسم کا چہرہ ہوگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ منہوس چہرہ ہے یہ نقص و میکہ کے چہرے کی پہچان ہے کئی دن تک نہاتا بھی نہیں ہے جسم سے بدبو آئے گی اپنی پرسنیلٹی کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتا چکر اور غشی بھی آتی ہے اس کو رات کے وقت خاص طور پر ناگ بند ہوتی ہے نزلاوی کیفیت ہوتی ہے ایسا مریض جو پرانی نزلاوی کیفیت کا شکار ہو اس کے لیے نقص و میکہ کی خوراک ضرور دینی چاہیے یہ ایک طرح سے انٹر کرن ریمیڈی بھی ہے مختلف امراض میں انٹر کرن ریمیڈی کے طور پر بھی اس کی چند خوراکیں یا ایک دو خوراکیں دی جا سکتی ہیں پوٹینسی کا استعمال سب اپنے تجربے سے کر سکتے ہیں اس میں آخر میں اجازت چاہوں گا ڈاکٹر سلطان رضا گراچی